اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور یہ ہے بچوں کے نہ دیکھنے والا پروگرام بنام سرکا آج کا پروگرام بچے نہ دیکھیں اس لیے کہا کیونکہ بچوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آج تین چار دن سے خبر بہت زیادہ اہم ہو گئی ہمارے نیشنل مینسٹری میڈیا پہ جس کی وجہ سے تھوڑی سوسائیٹی میں بھی تھوڑی سی ڈسٹرونس کریئٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک ٹک ٹاکٹر کی شادی جنسی ہے وہ سب سے اہم خبر بنی ہوئی تھی اس وقت ملک میں پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں بھوک ختم ہو گئی ہے جو لوگ ہیں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی خبروں کو ہائلائٹ کریں لیکن یہ سوال اٹھا بار بار کے میڈیا بار بار کیوں ٹک ٹاکٹر کی خبر کو اس طرح دکھا رہا ہے اور وہ اتنی اہم کی ہو گئی کہ اس کی گونج اسیمبلی تک میں سنی جانے لگی یہاں سے اندازہ کریں کہ آپ کی سوسائیٹی کا ٹیسٹ کیا ہو گیا کیونکہ وہی چیز میڈیا دکھاتا ہے میڈیا ایک آئینہ ہے آپ کا ایک سوسائیٹی کا سماج کا آئینہ ہے تو میڈیا وہی چیز دکھاتا ہے جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو چیز زیادہ لوگ دیکھیں گے وہی میڈیا دکھائے گا میں انسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں کبھی آپ نے اپنے خود سے اندر سے یہ سوال پوچھا ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹک ٹاکٹر آخر مشہور کیوں ہیں وہ کونسا ایسا فن ہے وہ کونسا ایسا آرٹ ہے جو یہ ٹک ٹاکٹر جنس ہے وہ یوز کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے کیا کسی کی آواز کے اوپر ایکٹنگ کر لینا آرٹ ہے آپ کی نظر میں یہ آرٹ ہے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم بعد بات یہ کر رہے ہیں کہ سوسائیٹی کا ٹیسٹ کیا ہوتا جا رہا ہے ہم کس ٹیسٹ پہ جاتے جا رہے ہیں اور ہمارا قومی ہیرو کون بنتا جا رہا ہے قومی ہیرو سے میری مراد یہ ہے کہ آج اگر آپ پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں گے نا پاکستان کی تاریخ پچھلے دس سال پندرہ سال سے اٹھا کے دیکھیں گے تو پاکستان میں آپ کو کوئی بڑا ہیرو نظر نہیں آئے گا کیسا ہیرو چاہتے ہیں اب آپ یہ بھی سوال مجھ سے پوچھیں گے آپ کو کوئی محمد علی جناب بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو کوئی چودری رحمت علی نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی علی برادران نظر نہیں آئیں گے آپ کو کوئی سرسید احمد خان نظر نہیں آئیں گے اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو میرے سننے دیکھنے والوں کے لیے نئے ہوں گے کیونکہ جو میری ایج گروپ سے نیچے کے ایج گروپ کے لوگ ہیں شاید جنہوں نے مطالعہ پاکستان میں یہ پڑا نہیں ہم جو پڑھ کے آئے اس کی کچھ جھلگیاں میں ساتھ ساتھ آپ کو چلاتے ہوئے دکھا رہا ہوں میں نے اپنے فیس بک پیج پیج شیئر کیا کیونکہ سوشل میڈیا کو ایسا ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے یعنی کہ ہم دنیا سے لا تعلق ہو جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ بنی اس کی وجہ بنی یہ موبائل ٹی وی چھوڑ کے ہم نے موبائل اٹھا لیا اور جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں یا بڑے بڑے نابیوں جو صحافی ہیں وہ سوشل میڈیا کی طرف آ گئے اور انہوں نے ایسا سوچا کہ سوشل میڈیا کے طرح لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ جن سے ہیں وہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں ہر چیز جو کہ جب نئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جبکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں فیس بک کنٹرولڈ ہے یوٹیوب کنٹرولڈ ہے ان کے کچھ دائرے ہیں کچھ ذابطیں ہیں اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے اگر آپ جائیں گے آپ کے ملک کے وہ ذابطوں کے مطابق نہیں آئے گا یا وہ سو یوٹیوب کے ذابطوں کے مطابق نہیں آئے گا وہ آپ کی ویڈیو اتار دیں گے خود یہ میرے سے خود ہو چکا ہے ایک دفعہ ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی لاور میں جو بلاسٹ ہوا تھا فیس بک کوئی ویڈیو ڈالی وہ ویڈیو فیس بک نے خود ہی ڈیلیٹ کر دی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو انسی ہیں گائیڈ لائنز ان کے اوپر نہیں آ رہی تو ہم یہ نہیں لگائیں گے اب ہر چیز کے اوپر کنٹرولڈ ہے مادر پیدر ازادی کہیں پر بھی موجود نہیں ہوتی مادر پیدر ازادی کا مطلب وہ ہوتا ہے اس سوسائٹی کو مادر پیدر ازادی دینا جو سمجھتی ہو ایک بچے کے سامنے اگر آگ کا کوئلے کا ٹکڑا آپ رکھ دیں گے نا تو جلتا ہوا سلکتا ہوا کوئلہ تو وہ اٹھا کے موں میں ڈال لے گا اس کو نہیں پتا کہ وہ آگ ہے اس سے اس کو نقصان ہے یہ بتانے کے لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے اس لیے آج بچوں کے ہاتھ میں نئی نوجوان نسل کے ہاتھ میں ٹک ٹاک جیسی چیز پکڑا دینا اور پھر بعد میں مین سٹریم میڈیا سے بھی میری شکایت ہے مجھے اپنی ہی برادری سے یہ شکایت ہے کہ مین سٹریم میڈیا نے بھی اس چیز کو اتنا اچھالا اتنا اچھالا کہ گھر گھر میں یہ جن لوگوں کے پاس ٹک ٹاک نہیں ہے جو یوز بھی نہیں کرتے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کون صاحبہ ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں اور ان کا کام کیا ہے اب میں دوبارہ آپ سے یہ چیز اپنے آپ سے سوال کرنے کیلئے چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ کو پروگرام میں لے کے چلتا ہوں پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو یہ بچے پروگرام نہ دیکھیں کیونکہ بچے جو بچے ہیں یا جن کا ذہن چھوٹا ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیا بتانا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے کبھی بندوق یا خنجر نہیں پکڑاتے کیونکہ وہ نقصان کرتا ہے اپنا بھی اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی آپ کی قانونی ماہر سے بات کرواتے ہیں پہلے چل کے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سوشل فیبرک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیسے ہونا چاہیے تھا اور قانون ہمارے سوشل فیبرک کی حفاظت کرتا ہے کیا نہیں کرتا آئیں ہمارے ساتھ جی ناظرین ٹک ٹک کی بہت ساری خصوصیات کے ساتھ بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں ایڈوکیٹ حضر صدیق صاحب ہمارے سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ حضر صاحب سے ہم بات کرنے آئے ہیں عدالتی پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ کچھ دن پہلے گئے ٹوئٹ کیا فواد چودری صاحب نے انہوں نے کہا کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں چھے دیکھیں میں بڑا کلئر ہوں اس پارے میں آرٹیکل انیس پڑھ لیں آپ کو آزادی ہے لیکن رائیڈر لگے ہوئے ہیں سبجیکٹ ریزنیبل ریسکشن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں آقا دو جہاں حضور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کے بارے میں یہ رائٹ آف لیبرٹی اینڈ ویر دی نوز آف ایدر سٹار بلکل ٹھیک ہے اس ناک تک آزادی ہے لیکن ہم یہ ٹک ٹاک اور یہ سب لوگوں نہیں تو یہ تو آپ کے جذب میں گز گئے ہیں انہوں نے معاشرتی اقتدار کو دھوکے رکھ دیا ویلیوز ختم کر دیا میں کہتا ہوں تباہی کر دیا دیکھیں آپ یہ جو فوائد چوئی صاحب کسی کسی وقت وہ لیبرلز کا دورہ پڑتا ہے دوست ہے میرا بہت پیار ہے میرا اس کے ساتھ لیکن وہ لیبرلز کا دورہ پڑتا ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ مادر پیدر ازادی ہونے چاہیے حالانکہ خود انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کے بارے میں یہ اپنی گارمنٹ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہاں بیٹھ کے یہ بڑا مشکل کام ہے آئین پاکستان 1973 میں بنیادی حق کا تحفظ عدالتوں کی ذمہ داری ہے یہ تو قانونی بات ایک بات بتائیں آپ ماشاءاللہ فیملی والے ہیں لاہور شہر کے رہنے والے ہیں آپ کا جو بچپن گزرا آپ وہ اپنا بچپن وہ تمام چیزیں وہ جو ویلیوز وہ ماں باپ کا احترام وہ بڑوں کی ساتھ پیار چھوٹوں کی ساتھ پیار وہ اب اپنے بچوں کو ملتا ہوا دیکھتے ہیں تاکہ وہ ذہنی دور پر تیار ہو سکے دیکھیں میں بتاؤں نا اخلاقی دار اور جو ہماری تربیت ہمارے والدین نے کی ہے موبائل دو تھے نہیں اس وقت کیا زندگی نہیں چلتی تھی پہنچ ہی چلتی تھی نام بنے ہوئے ہیں دیکھیں نا کیا زندگی میں ترقی نہیں تھی کیا گوچھے وکیل پیدا نہیں ہوتے تھے کیا گوچھے ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز بہت زیادہ سوشل فائبر ہم نے تباہ کر دیا ہے معذرت کے ساتھ میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کچھ ہی نہیں کر رہا یہ آئین پاکستان انیشو تیہتر ہے ہر وقت ساتھ رکھی ہوتی اس کی انفورسمنٹ کی بات کر رہا ہوں فرنمنٹر رائٹ کو انفورس کرنا عدالتوں کے ذمہ داری ہے یعنی آپ کیا چاہتے ہیں آرٹیکل دو سو ستائیس پڑھ لیں ہر جو قانون ہے نا وہ اسلامی قوائد سے باہر بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جتنی چیزیں ہیں نا ٹک ٹاک یہ یونیورسٹیوں میں یہ ہمارے ہاں زیادہ تماشا ہے مجھے ہی بتا دیں یہ ٹک ٹاک کی جو یہ بیماریہ آپ نے برے صغیر میں ڈالی ہوئی ہے مجھے پوری دنیا میں دکھا دیں پہترین تربیت ماں کے گھر ہوتی تھی اب بچے تو سکول ہر وقت موبائلوں پہ رہتے ہیں میں بھی ہر وقت موبائل پہ رہتے ہیں بچے ہی میرے غصہ آ جاتے ہیں کہ میں بھی بابا بھی ہر وقت موبائل پہ رہتے ہیں لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے کہ ہم اس کو منٹر کرنی ہیں یا ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں مادر پیدر ازادی اس کا مطلب جن سے یہ ہے وہ خطرناک ہوتی ہے سر ہے ہی نہیں آئین کے آرٹیکل انیس پڑھنے رائیڈر لگے ہوئے ہیں موریلیٹی کے فیس بک ویڈیوز خود ڈلیٹ کر دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی چیزوں کے برابر اس کے لیولز کے مطابق نہیں آئے آپ صرف اترا بتا دیں ہالو کوسٹ پہ بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی انٹرنیٹ اڑا دیتا ہے وہ چیزیں آپ نازہ لگائیں یہاں بیٹھ کر یہاں کوئی بھی کمانڈ آپ دے دیں وہ کمانڈ وہ رہنے نہیں دیتا وہ جو ان کی مرضی ہے اس کا مطلب ہے ان مونٹرنگ اس سر ریگولیٹ کرنا ہے ریگولیٹ کرنے میں مسئلہ پرابلم کیا ہے یہاں پر یہ جو بار بار عدالتیں انٹروین کرتی ہیں عدالتوں کو انٹروین کرنا ہے یہ میں چیلنج کرتا ہوا جائے مناظرہ کر لے کوئی بھی اس بات پر میرے سے آ کر عدالت نے فٹیمنٹ رائٹ ان فورس کرنے ہیں سوال ہی پیدا نہیں گا تھا مادر پیدر ازادی جی جی آ سکتی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ایجنڈا جو چل رہا ہے اور یہ ایجنڈا زائنیزم ہے زائنیز کا ایجنڈا ہے ساڑھے چار سو سال جس کو نہیں پتا نا تو وہ پروٹوکولز پڑھ لے بہت کھو ٹھیک کہا رہا ہے چھپیس پروٹوکول ہیں نا زائنیز کے وہ پڑھ لیں انہوں نے یہ کہا ہے اور اس پہ ہمیں اپنے دینے کو قرآن مجید پہ یقین نہیں ہے ہم اس ایجنڈے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اور یہ روکنا ہے یہ نہیں روکیں گے سوشل فائبر تباہ ہو جائے گا اور پھر حال دیکھیں مجھے یہ بتائیں صرف اس بات کو یہ مفتی والے معاملے میں اگر لے لیں تو قوم لوت آج کا واقعہ ہے کب وہ جو نظام ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید نے تیہ کر دیا ہے آپ لاخہ سال آگے چلے جائیں جتنے مرضی ایڈواز ہو جائیں آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے یاد رکھیے گا اسی لیے جو ہے نا عمران خان صاحب کو اس بات پر سخت نوٹس لینا چاہتے ہیں بلکل نوٹس لیں اس بات کو سیر اس معاشرے کو ریگولیٹ سٹیٹ نے کرنا ہے اگر سٹیٹ اپنی ریسپونسویلیٹس پوری نہیں کرتی ہے تو پھر پھر وہ بڑی مشکل سے طالبان سے جان چڑھائی ہے چاہتی ہے طالبانائزیشن آجا یہاں پر طالبانائزیشن ایک مینڈ سیٹ ہے طالبان کے بارے میں تو ہمارے وزیرزم بھی بڑا سوفٹ کارنر رکھتے ہیں تو میرے خیال سے اب چیزیں جنسی ہیں وہ اور طرف جانی ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا بٹ سب یہ روکنا ضروری ہے یعنی ہمیں دیکھیں نا جب آپ ازادی دے دیں گے تو ازادی کو اس کو انفورس کرنے کے لیے مولویزم آ جائے گا اچھا میں یہاں پر چھوڑا سا آپ سے اس بات کو چھوڑا سا اور آپ سے تفسیر جاننا چاہتا ہوں ایک طالبانائزیشن اور مولویزم مولوی خود میں بزاتے خود ایک بری چیز نہیں ہے مولوی is a good thing مولوی کے کردار کو خراب کیا انسان نے ان کے اس حرکت کی وجہ سے جو پورا کردار ہے مولوی کا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں یہ پانچوں گیا برابر ہیں نہیں ہر پروفیشن میں ججوں میں کوئی رشوت بھی لیتے ہیں تو کیا ہم سارے ججوں کو اٹھا کر پھینک دیں بلکو ٹھیک ہے کوئی وکیلوں میں اچھے وکیل نہیں سارے وکیلوں دارے پھینک دیں ڈاکٹر پھینک دیں سارے ہیں بلکو ٹھیک سرڈنٹ پھینک دیں سارے بھائی اس میں چند اگر وہ ایسے گندے آنڈے موجود ہیں ایسے گندے لوگ موجود ہیں اس سے پورا پروفیشن تباہ نہیں ہوتا ہے اور نہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ جان کے وہ سوشل فائبر توڑ رہے ہیں آپ اس کی مثال یوں لے لیں چلیں تحضاب سے پوری دنیا کے در تحضاب گرد سے کتنے لوگ مرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے وہ نی جی نینجر نے ایک بیاد کہتے دیا عذاب لا کیا ان کو کہ جناب شرمین چنائے نے تحضاب گردی پر پاکستان کا ایمیج اس طرح خراب کر کے یہ واقع پوری دنیا میں ہوتے ہیں سٹیٹسمن کو ایکٹر میں ہمیں ہمیں اچھا یہ ایک بتائیں آپ سعودی عرب میں یہ اجازت ہے بلکو نہیں کیا وہ پیشے رہے گئے ہیں بلکو نہیں بہت آگے جا چکے ہیں یہ جو مزاہ کے ہم نے پناہ ہوئے نا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں یہ گھر ہے یہ میرا گھر ہے یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے یہاں ایسی چیزیں نہیں چلنی چاہیے یہاں آپ کو نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے میں چیلنج کا لفظ استعمال کیا یہاں ایک اور چیز ہے بڑھ سب ایک اور تجویز یہ چلائیے گا ضرور وہ اس لئے چلانا ضروری ہے کہ یہاں پریونچنل لیکٹرونک ایکٹ کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے رولز نہیں ریگولیٹ کر لیں آپ بڑے آسان کوئی مشکل کام نہیں ہے اجازت دیں آپ ان کو لیکن اس کو ریگولیٹ کریں اس پہ فائر وال لگنے کی بات ہے اور اس کو روک لیں کی بجے سے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا آٹومیٹکلی اگر ٹک ٹاک جیسے فیس بک چیزیں نہیں آنے دے رہی اس کے بعد توہین رضالت جب ہائی کورڈ نے پابندی لگائی تو فیس بک میں رکھا یہاں بھی ٹک ٹاک اگر چلانا چاہتا ہے نا سارا تو ٹک ٹاک پہ خدارہ وہ چیز چلائیں جو ہمارا قانون دیتا ہے اجازت قانون کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن چھوڑا سا کلچرلی بھی ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ناظرین اس کلچر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا آپ کی اور لوگوں سے بات کر بات ہم لبرل ایسا تھوڑے ہی نہیں کہ سیبل سوسائٹی جو وہ کپڑے اتار کے یا بے ہنگم یا بےہودہ ڈانس کر کے یا بےہودہ اس قسم کے کلپس بنا کے تو وہ ہم لبرلز پتہ کس لیے ہیں کہ ہم مذہب کو جوڑ کے رکھتے ہیں کانونی ماہر کی آپ نے بات سن لی بات پھر یہاں آگے وہی آ جاتی ہے ابھی یہ بیعث ہے بیعث کے اندر بہت سارے لوگ شامل بھی ہوئیں گے جو نیچے فیس بک پہ یا کہیں پر بھی ہم یہ کلپ لگائیں گے جو نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں ان کے کمنٹس سے آپ کو یہ سمجھ آنا شروع جاتی ہے کہ ان کی تربیت کیسی ہے یہ وہ نسل ہے جس نے آگے جانا ہے ہمیں رپریزنٹ کرنا ہے آج کے دن پاکستان کو رپریزنٹ کون کر رہا ہے آپ نے کبھی یہ سوچ ہے کہ اگر پاکستان کا گئی نام آتا ہے تو پہلے آپ کہتے تھے ہمارے ملک میں چارہ پہلوان ہمارے ملک میں گامہ پہلوان ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے ملک میں یہ بڑے بڑے لوگ ہمارے ملک میں ابھی جب آپ اپنے ملک کا نام لیتے ہیں آپ کس کا نام لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں کون کوئی ایک فرسٹ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے ذرا سوچیں یہ خود سے سوال کریں میری آج کی تساری باتشیت آپ کے لیے سوال کے لیے ہے ذرا خود سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کون آتا ہے جب آپ فرسٹ نام لیتے ہیں ہمارے ملک کا ہیرو کون ایک دو تین وسیم اکرم شوئے بختر عمران خان کرکٹ ہمارے ملک میں کوئی سائنس دان کوئی پڑا لکھا آدمی کوئی ایسا بندہ جسے ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہر بندہ جانتا ہو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ شاید نام لے لیں لیکن کوئی ایسا بندہ جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں کون آتا ہے ذرا سوچیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں ان کو سمجھ میں آجے گا کہ ہم بچپن میں تھے اپنے چھوٹی عمر میں تھے تو ہمارے نظر میں کون لوگ آتے تھے آج ہماری نظر میں پلٹیکل جو ہیں لیڈرز بڑے لوگ وہ اصل میں ہیروز ہیں یعنی کہ آگر آپ کسی نون لیگ والے سے پوچھیں ہیرو کون اوگے کہا نواز شریف کسی پی ٹی ایرے سے پوچھیں ہیرو کون اوگے کہا عمران خان اوہ بھائی ہیرو کون نیشنل ہیرو کون آپ نے اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کے ان کو جو ازادی دی ہے اس نے کام خراب کر دی ہے یہاں پر جو ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے جو کنٹرول کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ نئی آنے والی نسل جنسی ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جا رہی ہے گالی نکالنا کسی پہ تحمت لگانا کسی پہ الزام لگانا کسی کو برا بھلا کہنا اپنے اقائد میں مضبوط رہنا پھر اپنے آپ کو کلاسفائی کرنا کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہم سب پاکستانی ہیں جب آپ سب پاکستان کے لیے سوچیں گے تو ایک نیشنلزم ڈیولپ ہوگا آپ کے اندر ابھی آپ کے اندر نیشنلزم نہیں آ رہا آپ کی سوسائیٹی کے اندر نیشنلزم نہیں آ رہا سڑک پہ کھڑے ہوگی آپ کو نظر آتا ہے کہ نیشنلزم نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے ہم پٹے ہوئے ہیں کسی کوئی بات کر دے آپ کے اقائد کے خلاف آپ کے لیڈر کے خلاف تو آپ کہتے ہیں یہ دوسری پارٹی دا یہ دوسری پارٹی دا نہیں ہے یہ آپ کے ملک کا ہے آپ کے جگہ پہ رہتا ہے اور آپ کے حق کی آپ کی بہتری کی بات کر رہا ہے دیکھیں سوشل میڈیا بہت اہم چیز ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں نہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کا استعمال ریگولیٹڈ ہونا چاہیے یہی جاننا چاہتے ہیں اور یہی آپ کو کہنا چاہتے ہیں آئیں اور لوگوں سے بات کرواتا ہوں آپ کی جنہیں سماج کی بات کر رہے ہیں تو سماجی کارگون ہے ہمارے ساتھ موجود شاہد قادر جو سماج کو بہت اچھی طرح سمجھ دیں اور لاہور میں اگر آپ موجود ہیں تو شاہد قادر صاحب کا نام آپ نے سنائی ہوگا کیسے ہیں بھائی جناب تو یہ ٹھیک ہے سماجی کارگون ہے آپ سماج کو کیا ہوتا جا رہا ہے سماج کس طرف جاتا جا رہا ہے ہم اصل میں بات کر رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹک ٹاک بھی ملنا شروع ہو گئی ہے ہم لوگ پیٹ سے بھر گئے ہیں جو ٹک ٹاک سٹار کی ہمشادی کے اوپر اتنا پیچھے پڑ گئے ہیں اتنی زیادہ عجیب و غریب سیچوئیشن برسپ بری بدقسمتی ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑتے جا رہے ہیں اس میں نہ اللہ کی خوشنوتی ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوتی ہے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے اسلام نے کہا ہے تو یہ واہ یتی اتنی پھیلتی جا رہی ہے تو میں وہ بات کروں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جب ہوا تین ٹک ٹاک پر ناچیں گی دانس کریں گی تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدا ہوں گے پھر وہ واہ حیاتی پیدا ہوں گے تو یہ بہت بری بدقسمتی ہے اور میں یہ العلانیہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس روش سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کی نرازگی ہے پھر اللہ کی پکر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے دیوار پہ دندرہ سا لکھا ہوا کہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں ہم اللہ کے حضور گرگرائیں اللہ کو معافی بہت پسند ہے تو اللہ کرے آپ کے اس پروگرام کی بساطت سے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں جو پروگرام لوگ دیکھیں یہ ٹک ٹوک سے خود ہی باز آ جائیں نہ کہ اس کو عدالت کو پبندیہ لگانی پریں ہم اللہ کو رجوع کریں اور اللہ سے ڈر کے اللہ کے خوف سے ہم اس ٹک ٹوک سے باز آ جائیں بہت شکریہ شاہد بھئی آپ کے ٹائم کا چلیں اب گا کے در کیا رکھ شیعالہ آج ہو جی رکھ شیعالہ کتے کیا ہے بیرانی بات ہو رہی ہے سماج کی تو سیول سوسائٹی پیچھے نہیں رہتی اس میں سیول سوسائٹی جنسی ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے تو سیول سوسائٹی کی ایک جو کہتے ہیں نا سرگرم کارکون ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنا ملک صاحب اسلام علیکم آپ پہلے ہی بتائیں کہ اس ٹک ٹک کیسا لگتا آپ کو خود کوئی ٹک ٹک بنایا ہے کبھی آپ نہیں میں نے کبھی ٹک ٹک نہیں بنایا سستی شہرت جو ہے اور جو سستی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے بنی نہیں ہے ٹک ٹک کی سٹار کی قابلیت کیا ہوتی ہے ٹک ٹک کی سٹار ہے ہاں جی وہ ٹیلنٹ ہے کہ اس میں کوئی بھی ٹیلنٹ نہ نہ ہو تو وہ ٹک ٹک سٹار ہو جاتا ہے میں سمجھ نہیں پیت دیکھیں وہ اس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ دکھانے کا راستہ ہے یہ صرف اور صرف دیسٹرائی کرنے کے لیے یہ سوشل فیبرک کو دیسٹرائی کرنے کے لیے ایک ایپ ہے دیکھیں میں کبھی کبھی موازنہ کرتی ہوں اس وقت کا اور پرانے وقت کا مجھے یاد ہے کہ سکول اور کالج کے ٹائم میں اگر کتابوں سے میرے پاس کوئی وقت بچتا تھا تو میں دوسری کتابیں پڑھتی تھا میں مرتب پریتم کو بہت پڑھا ہے میں نے منٹو کو بہت پڑھا ہے میں نے ان کو پڑھ کے سماج کو پڑھا ہے سماج کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ انسانیت کس درجے پر بیٹھی اور ہم نے کس طرح اس کی خدمت کرنی ہے آپ نے وہ سنا ہو گا نا کہ آج آکھاں وارث شاہ نو اٹھ کبران بچوں بول آج عشق کتاب دا کوئی اگلا ورکا بول آج وہی صورتحال آگئی ہے پنجاب آپ کو ایسی سی سٹار ایسی سی چیز اور ٹیلنٹ جنس ہے وہ اگر میں ایک کرٹیکل نظر سے دیکھوں کیونکہ میڈیا میں ہوں مجھے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس ویلڈ کے اندر میں ڈیریکٹر بھی رہا ہوں تو مجھے کہیں پہ ایسی کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ اس کو دیکھ کے اس کا ٹیلنٹ دیکھ کے مجھے لگے گے یہ سٹار ہے ہاں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کپڑے جنسے ہیں اس کے بعد دیکھیں میں بڑی کھل کے بات کرنے کی آتی ہوں بڑی شرم کی یہ بات ہے کہ جس قسم کی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں پھر جس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں انسان اختیار رکھتا ہے اپنی حد اور حدود میں رہ کے سب کچھ کرنے کا لیکن ٹک ٹاک نے جو سماج کے اندر انارکی پیدا کی اور جو ایک گند اور غلازت پیدا کی وہ ہمارا اس کو روکنا ہمارے فرائز میں شامل ہے گند کس طرح کا ہے اتنے کھلے تو ہم کبھی نہیں تھے میں آپ کو سچی اور سیدھی بات بتاؤں میں نے اپنی ماں کی بھی تھپڑکایا ہے غلط حرکت کی اوپر آج کل کے بچے تو فوری طور پر ماں باپ کو بول دیتے ہیں کیا ہے جو بیٹی اور بیٹا چھے گھنٹے سے دوستوں کے ساتھ کمرے میں بند ہے خدارہ جا کے کھٹ کھٹا کے پوچھئے تو صحیح وہ کر کے آ رہے ہیں وہ اندر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور باپ کوئی خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا تو اور بلیف کریں کہ میں اس کو بے وکوفی کہوں گی کہ میری کچھ جاننے والی فرنڈز نہیں ہیں وہ جاننے والی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو ہمیں ٹک ٹاک بھیج رہا ہے میری بیٹی ٹک ٹاک سٹار ہے تو اس کو لائک کر دیجئے تو یہ اگر وہ مجھے کہتی کہ میری بیٹی نے یونیورسٹی میں ایک بہت اچھی ایک ڈگری لی ہے یا اس نے ایک ایکسٹرا تو پرموٹ کر رہے ہیں ہم اسے پرموٹ کر رہے ہیں تو میں اسے انسٹرا میں اور میں نے سٹریٹ فارورڈ لی کہہ دیا میں تو ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی سیول سوسائٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے لیبرل ہیں آپ اس لیبرلزم کے اندر بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہیں ہم لیبرل ایسا تھوڑے ہی نہیں کہ سیول سوسائٹی جو وہ کپڑے اتار کے یا بے ہنگم یا بےہودہ ڈانس کر کے یا بےہودہ اس قسم کے کلپس بنا کے تو وہ ہم لیبرلز پتہ کس لیے ہیں کہ ہم مذہب کو جوڑ کے رکھتے ہیں ہم لیبرلزم کے مذہب سے عشق کرتے ہیں ہم لیبرلزم کے ہر مذہب دین جو ہر دین ہے وہ محبت کی تعلیم دیتا ہے ہم لیبرلزم ہیں تو یہ سوسائٹی ہے میں آپ کو بتاؤں ہم لیبرلزم نہیں ہوں گی تو اس سوسائٹی نہیں ہوگی اس کا مطلب ٹک ٹک کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹک ٹک کی میرے حساب سے کہیں پر کوئی جگہ نہیں ہے اپنی سوسائٹی میں اپنے ایڈ گیڈ میں نے اپنے جیسا کام کرنے والوں کی گھروں میں نہ تو ٹک ٹک دیکھا ہے اور نہ ہی ماں باپ کوئی بادشیں کھلا کے اس پہ ہستے دیکھا ہے نہ ہی انس پہ خوش ہوتے دیکھا ہے آپ کو اچھا جی ایک اور بات ہے ٹک ٹک پیسے دیتا ہے جی اب شروع کیا ہے ایک سیک ویڈیو ایک آلٹرنیٹ ویڈیو آگیا ہے میں نے کہا ٹک ٹک ہاں وہ اس لیے بنا رہی ہے نا تو آپ ارن کرنے کے لیے اپنے بچوں نہیں نہیں ہے تو ہیڈن ٹیلنٹ ہے نہیں جی کچھ ٹک ٹک تو اچھی ہوتی ہیں سوری میں کچھ کے لیے اس کو اپروو نہیں کروں گی ٹک ٹک کی سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے جس چیز سے انتشار اور انار کی دوسرا ہمارا فیملی سسٹم تباہ بلکل ہو رہا ہے اچھا ایک دور تھا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ چچا اور تائی کا بھی بہت خوف ہوتا تھا پلکل ہوتا تھا میں جوائنٹ فیملی میں رہا ہوں مجھے معلوم ہے جی اتنا احترام ہوتا تھا کہ باپ نہیں مانا تو کوئی نہیں چچا اور تائیہ نہ مانے تو گڑ بڑے بلکل اب گھروں کے اندر بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ تو ٹوٹ گیا وہ تو سیڈ پہ رہ گیا اب گھروں کے اندر بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں اب یہ کون توڑے گا یہ ٹک ٹاک اب مجھے کوئی کہہ نہیں تو میں تو ٹک ٹاک کا فوویا ہو گیا کسی جاننے والی نے بولا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں جو تم ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گی ہو میں نے کہا یہ بات نہیں ہے اس میں نہ کہیں ایڈوکیشن ہے دیکھیں سینما میں فلم دیکھنا ایک دور میں کرواج نہیں تھا بڑی خوبصورت چیز تھی جی ایسی ہے وہ کلچر اتنا حسین تھا آج چوڑیاں نے جو شورت حاصل کی اور جو دھیرانی جیسے فلموں نے شورت حاصل کی ایسی چیزیں کیوں نہیں آتی ہیں آج بھی کھول کے دیکھیں آپ کا دل بھی باغ باغ آپ کی روح بھی شاد اس سے کیا ہے اس سے ڈپریشن آئے گا خودکشیوں کا رجحان بڑے گا جس طرح عشق معاشقے کی داستانے ٹی وی پہ زدام ہیں اس کو خدارہ کنٹرول کیجئے آج کا پروگرام کرنے کا بھی میڈم مقصد یہی تھا کہ نیشنل میڈیا مین سٹیم میڈیا کے اوپر جب یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرے لیے میرے جیسے بندے کے لیے الارمنگ تھا کیونکہ ہم سوشل ویلیوز کی بہت قدر کرتے ہیں ہمارے لیے رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس کے اندر جب اس طرح کی چیز آئے تو پھر یہ سوال اٹھتا یہ چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہائلائٹ کرنے کی وجہ سے گھر گھر کے اندر یہ چیز چلی جاتی ہے کسی ٹک ٹاکر کی شادی کسی اس سے ہو گئی تو یہ گوسپ ہے سوشل فیبرک کی بات کر رہے ہیں اور قوم کی جزینی پستی کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا آگئے ڈاکٹر صاحب ابھی پچھلے کچھ دنوں میں میڈیا پہ بڑی عجیب و غریب چیزیں چلی ہیں علماء کرام کو لے کے چلی ہیں مفتیوں کو لے کے چلی ہیں اور سب چیزیں جو انسی ہیں کچھ لیک ویڈیوز ہیں پھر کچھ ایسے کریکٹر اوبر کے آئے ہیں جو میں نام نہیں لوں گا ابھی کسی کا کہ جو علماء کرام مفتیوں کے ساتھ جڑے ہیں اور وہ خواتین ٹک ٹاکرز تھیں ٹک ٹاکر سے یہ تمام کی تمام ضرورت کس طرف جا رہی ہے حضرت میں ہم لہور شہر کے رہنے والے ہیں اسی ملک کے رہنے والے ہیں میں نے کبھی قوم کو اتنی ذہنی پستی میں نہیں دیکھا اردو کا محاورہ ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو اس وقت بدنامی کے ذریعے نام کمائے گیا رہا ہے اور جس پستی کے آپ بات کر رہے ہیں اس پستی کے اندر یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے نام کمائنے کا آپ نے یہ بتائیے کوئی بہت اچھا پور فارم کرتا ہے ایڈوکیشن کے اندر وہ ٹاپ کرتا ہے اور وہ یونیورسٹیز کو ٹاپ کرتا ہے یا وہ دینی مدرسے کا بھی کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے مدرسے کے اندر تو اس کے کہیں پہ بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا حالانکہ وہ قوم کا مستقبل ہے اور اسی ہی نے آگے چل کے قوم کو سہارا دینا ہے یہ میڈیا کا ایک علمیہ ہے جو ریگولر میڈیا کے ذریعے اوپر نہیں آ پاتا ہے اس کے پاس ایک چانس ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اوپر آنے کا اب اب دیکھئے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ بڑے بڑے نامی گرامی انکرز اور تجزیہ نکار ان ٹک ٹاکرز کو لے کر ان کے پر پروگرام کر لیں اور بہترین چینلز کے بہترین ٹائمنگ کے اوپر ان ٹک ٹاکرز کے پروگرام چلیں تو یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں علمیہ کی علمیہ یہی ہے اور یہ بہت سستی شہرت کا ایک طریقہ ہے ذریعہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے اچھا پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے یہ معاشرے کو ڈیفیوز بھی کرتا ہے ہمارے پاس اپنی ایگریشن کا اظہار کرنے کے لئے کچھ چیز کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کا اظہار کرسکیں حضرت جب اس میں فیم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے نا اسی طرف آجائے ایسے آپ نے کہا کہ آسان طریقہ ہے آسان طریقہ ہے اب ایک آدمی کا ایگریشن ہے اس نے نکالنا ہے وہ اچھا سا موبائل خریدتا ہے سٹینڈ کے اوپر لگاتا ہے اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور بولتا ہے اور انتہائی سخت زبان استعمال کرتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے ہم صرف سخت زبان کے اوپر میر مٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو سخت زبان بولنے والا شاید یہ کردار کا غازی بھی ہوگا گفتار کا ہو جاتا ہے وہ صرف کردار کا غازی نہیں ہے کردار گر نہیں ہے اور یہی حال ہمارے سحصدانوں کا بھی ہے کہ وہ گفتار کے تو زبردست قسم کے غازی ہیں لیکن کردار کے حوالے سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کردار میں کیا ہے اخلاقیات کے تمام باتیں سچ بولنا جو بادہ کیا گیا اس باتیں کو پورا کرنا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے اور جس طرح انگریش زبان کا محاورہ ہے تو کارل سپیڈا سپیڈ واضح واضح چیزوں کو بیان کر دینا چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس علمیوں کو معاشرے کے ہر شعبے میں ہوتا ہوا دیکھیں اور یہ تکریف کی بات ہے ناظرین وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ایک بالگا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہاں پر سٹوری ساری وہ یہاں پر آکے رکھتی ہے پہلا تو جو میں نے شروع میں کہا مجھے شکوہ ہے اپنی برادری سے بھی شکوہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہائلائٹ کرنے کی وجہ سے گھر گھر کے اندر یہ چیز چلی جاتی ہے کسی ٹک ٹاکر کی شادی کسی اس سے ہو گئی تو یہ گوسپ ہے یعنی گوسپ آپ لوگوں کو دکھا کے دیکھیں آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جنس ہے وہ ان تمام لغویات سے بھرا پڑا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے تو خدا رہا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا ہے تو لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں اور شر جنس ہے اسپیشلی اس طرح کی چیز جس میں شیطانیت جنسی ہے وہ بھری بھی ہے اس کو معاشرے میں نہ پھلائیں لوگوں کے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پوری پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں ان کو ڈھونٹتے ہیں سرچ کرتے ہیں بچوں کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں وہ جا کے آپ کسی کا نام لے رہے ہیں وہ جا کے سرچ کریں گے انٹرنیٹ ان کے پاس ہے سرچ کریں گے دیکھیں گے وہ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور وہ پتہ نہیں کہاں تک چلے جائیں گے پھر بچے کو اور اس کی ذہن کو اس کے تخیل کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے اور پھر آگے پڑیوز کیا کریں گے آپ وہ انسپریشن کس سے لے رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے تو انسپریشن کے لئے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی بات کرنی چاہیے جو دنیا میں نام کما کے گئے ہیں اچھا کام کر کے گئے ہیں چیزیں بھی یہی ہیں آپ آگ بچے کے سامنے نہیں رکھ دیتے کہ بھئی وہ پکڑ دے آپ ہر چیز آگ چاکو تیز چیز بچے سے دور رکھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ استعمال کرنا نہیں جانتا اس لئے آپ اس کے آگے نہیں رکھتے اس لئے آج کے پروگرام پر بھی لکھے لگایا کہ بچے نہ دیکھیں کیونکہ میں بڑوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے ہمارے ملک کو ٹک ٹاکرز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کو انجینئرز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ٹاکٹرز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ایسے عالموں کی ضرورت ہے جو ہمیں بہترین مستقبل کی طرف لے کے جائیں ہمارے ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں اس طریقی سے نکال سکیں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں اور طریقی میں ڈبو دیں اور آخر میں جا کے ہم ایسے ناموں سے ہی مشہور ہوں اپنا خیار رکھیں مجھے جا دیں اور پروگرام کے فیڈبیک سے ضرور آگا کر دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اسلام علیکم میرا نام ہے زہیبت اور یہ ہے پچاس ہزار میں ایک اچھی موٹر سیکل کا خواب بنام سرکار اس وقت صورتی اللہ آپ کو بائیک کی دکھانے آئے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ بائیک جو سی ہیں یہ مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہیں پچاس ہزار میں بانٹو فائی مل جائے گا ہمیں کو اچھا ہم رانہان سے لے لیں وہ دے دے گا آپ کو پچاس ہزار میں آپ کو بیٹری والی سیکل ملے گی درستو پنجا ہزار دی نوی موٹر سیکل لیا نی پنجا ہزار چی تکہی لبن گے پنجا ہزار چی تکہی لبن گے پنجا ہزار میں بانٹو فائی ملے گا لیکن موڈل صحیح دے نا ہے نا میرا توہ مکانک دا چولی دامندہ ساتھ ہو جوے بانٹو فائی کتنے کا ملے گا بانٹو فائی ملے گا بانٹو فائی ملے گا دیس سے پچیس ہزار بے گا مجھے سونٹس سیونٹی مل جائے گی پچاس ہزار کے اندر وہ بھی مشکل ہے بائی جانے یہ کتنے کی ہے بانٹو فائی ملے گا نہیں یار تو میرے جوڑ بول رہا آپ کا مزاک بانٹا ہے کتنے کا سوچا ہوئا آپ نے سوچا ہی ایک سسٹی کا پھر فٹی کا آسکا کتے یعنی کہ وہ ڈیڑھ ڈاکھ رو پہ جیب میں ڈال کے ابھی سیکنڈ اڈ بائک ڈونڈ رہے ہیں میرے جو کیمرہ من دونوں دکھا رہے ہیں یہ کتنی سیلری داری ٹوئنٹی فائی پچیس آر پیہ وہ سیلری لے رہا ہے پچیس آر پیہ میں میرے خواہ سے موٹر سیکل نہیں خرید پائے گا پانٹو فائیو خریدنہ اس نے بھی سانو تھوڑا جا میروں نہ پہے گا ہوں یہ چین کور آج سے تین سال پہلے کتنے کا تھا اور آپ کتنے کیا ہے اس ٹیم تھا 181,190 کے قریبے آپ جو ہے نا یہ 490 پلاس پہ آج آج تو تین سال پہلے چین کول دا جی دے کرنے کتا خرچاؤں دا جی وہ دو یا یہ نا دی چھے سات ہزار پیدا خرچا پھونے کرنا جاندہا پھونے اٹھے نوزار پیدا مستے گا کوئی اپنے کو موٹر سیکل ہی کی نہیں موٹر سیکل ہی کیجے اپنے کو نہیں ہے گا موٹر سیکل کی مارکٹ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے مزدور ہیں یہ کمائی کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے مجھے مزدوروں کی لائن لگی ہوئی ہے یاڑی ملے نہ ملے سوال سب سے اہم یہ آج کا کہ کما کون را ہے